موسیقی موسیقی ہیلو ماری یوٹیوب فیملی السلام علیکم تو کیسے آپ لوگ سب امید ہیں آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو یہاں آج سیٹریڈے کا دن تھا آج ہم لوگ لیڈ اٹھے ایکچلی آج الائجہ کا سپورٹ ڈے تھا وہاں بھی ہم نہیں جا پائے کیونکہ الائجہ کی جب وہ کل فرائیڈے ورہ دن سپورٹ ڈے کی پریکٹس کرنے اسی پارٹ میں گیا تھا تو وہاں اتنی زیادہ گرمی تھی کہ اس کو گرمی کی وجہ سے فیور ہو گیا تو ہم اس کو بھیج نہیں پائے اور کل کا ویلوگ بھی ہمارا مس ہو گئے کیونکہ کل میں اپنی بہن کے گھر گئی تھی کیونکہ اس کے حسبر نے دوبائی جانا تھا تو ان کو ہم لوگ سی آف کرنے کے لئے گئے تھے وہاں میں چھوٹے سی کلپ بنائے تھے لیکن پروپر ویڈیو نہیں بنا پائی تو اس لئے آج سیٹرے کا دن تھا ہم لوگ لیٹ اٹھے تو میں آج اپنے بالوں کا روٹین ٹریٹمنٹ کروں گی تو ایک ہیئر مارکس جو میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی وہ بنانے جا رہی ہوں یہاں میں کچھ ایک ڈیٹھ انچ کا میں نے ایلویرہ جیل کا ٹکڑا لیا ہے اس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی کیسٹر آئل اور اس کے ساتھ ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون ہے اس میں دہی ہے ایک انڈہ ڈالیں گے اور ایک ہی ہم وائٹامین ای کا کیپسل اور فیو ڈرابس ڈالیں گے ہم لیمن جوز کے یہ مارکس بہت اچھا ہوتا ہے میں اکثر سے اپلائے کرتی ہوں اپنے بالوں میں اس کیلپ میں یوز کرتی ہوں اگر آپ لوگ کا ایچنگ اور ڈرینڈر والا اس کیلپ ہے اسے سب چیزوں کو گریٹ کر لیا تھا اور اس کا ایک بلکل پتلا سا پیسٹ بن جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون وہ ارتفل اور مطلب کہ ملتانی مٹی ملتانی مٹی جتنی ہماری فیس کے لیے ہماری سکن کے لیے اچھی ہوتی ہے اتنے ہی بالوں کے لیے بھی بہت ہوتی ہے یہ انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے انٹی اکسیڈنٹ ہماری سکن کے لیے یہ مارکس آپ لوگ نے بھی اپلائی کرنا ہے اور جن لوگوں نے میرے پیج کو سبسکرائب نہیں کیا مجھے فالو نہیں کیا آپ لوگ پلیز مجھے سبسکرائب ضرور کر لیا کریں ویڈیو کیسی لگتی ہے وہ بھی مجھ سے شیئر کیا کریں اور کومنٹ سے بتایا کریں آپ لوگ بھی یہ مارکس ضرور یوز کیجئے گا مجھے بتائیے گا کیسا ہے تو آج سیٹڈے کا ہی دن تھا تو میں نے ہسپنڈ سے بھی میری اسٹرپ بات چیز چل رہی تھی کہ آج سیٹڈے تو آپ ہمیں کہیں باہر لکھے جائیں گے یا پھر آپ مجھا ہمیں سندے کو کہیں لکھے جائیں گے تو ماسک میں ریڈی ہو چکا تھا تو اس کو بالوں کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈی ٹینگل کر لینا ہے کیونکہ اگر بالوں کو ڈی ٹینگل نہیں کریں گے اور اسی کے ساتھ کوئی بھی مارکس ہو چاہے آپ لوگ کوئی بھی مارکس یا ہیر ہیر کا ریلیٹڈ کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں ہمیشہ پہلے بالوں کو ڈی ٹینگل ضرور کیا کریں اور اس کے بعد کوئی بھی چیز سٹیٹننگ کرتے ہیں بالوں کو بلوڈ رائے کرتے ہیں کوئی مارکس اپلائے کرتے ہیں ایون کے ہیر آئل بھی اگر یوز کرتے ہیں تو بالوں کو ڈی ٹینگل ضرور کیا کریں تو یہاں میں نے ہزبنڈ سے ریکویسٹ کی تھی میں نے کہا آپ میرے بالوں میں اچھے سے اس مارکس کو اپلائے کر دیں تاکہ مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے تاکہ میں بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بیٹھوں اور آپ میرے بالوں میں اچھے سے ہیر مارکس لگا دیں ہزبنڈ کی ہیلپ کے بینا مجھے نہیں لگتا کہ وائف کچھ کر سکتی ہیں تو کل خیر میری سسٹر بھی کافی اپسیٹ تھی کافی زیادہ کیونکہ ہزبنڈ کے بینا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی وائف رہ سکتی ہے تو خیر اس کو بھی ہم لوگ انتھوٹے سلی وغیرہ دی اس کا چھوٹا بیٹا ہے لیکن بیٹے کو تو اتنا فیل نہیں ہوا لیکن یاد ضرور وہ کرے گا تو خیر اب بھی وہ دبائی تو پہنچنے میں کون سا ٹائم لگتے دبائی وہ پہنچ بھی کہتے ہیں ہمارے وہاں بیٹھے بیٹھے تو اس کے بعد ہم لوگ گھر آئے ایکچلی امی نہیں آئی تھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا امی سے یہ مارکس مجھے لگوانا تھا تو امی وہیں رک گئی تھی اس کے پاس ہی تو یہ مارکس میں اس کو اپلائی کروں گی اور پھر اس کو میں تقریبا ایک ڈیڑھ ہنٹے کے لئے چھوڑ دوں گی اور ساتھی میں آپ لوگ کو ایک ٹونر بھی بتاؤں گی جس میں میں اپنے شیمپو کو ڈائلوٹ کر کے اور پھر اس سے میں ہیڈ واش کروں گی وہ بھی بہت اچھا ہے اکثر میں ایسے کوئی نہ کوئی ٹونر اپلائی کرتی رہتی ہوں بالوں میں اور کچھ نہ کچھ اپلائی کرتی رہتی کیونکہ ایکچلی میرے بال پہلے ایسے نہیں تھے میرے بال بہت زیادہ تھک تھے اور لیندھ بھی بہت زیادہ تھی ایکچلی میں اپنی سسٹر سے کچھ نہ کچھ اپنے بالوں پر کرواتی رہتی ہوں بال میرے زیادہ تب خراب ہوئے ہیں جب میں نے ان میں بہت زیادہ سٹریکس کروا لیے تھے اور پھر سٹریکس بھی کیراتین بھی اور میں نے کیر بلکل نہیں کی میں ایسا نہیں کہتی کہ ان سب چیزوں کو کروانے سے آپ کے بال خراب ہوتے ہیں خراب نہیں ہوتے لیکن میں نے کیر نہیں کی تھی تو یہاں دیکھیں میں اب یہ ٹونر بنا رہی ہوں جس میں میں نے رائز اور کڑی پتہ استعمال کیا ہے ایک کپ پانی میں اس کو تھوڑا سا ہم لوگ بوائل کریں گے پھر ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور پھر ہم اسے کسی بھی کپ میں باول میں کسی بھی ہم لوگ اس کو نکال کے اس کے تھنڈا ہونے کے بعد اس میں ہم شیمپو ڈالیں گے شیمپو ڈالنے کے بعد اس سے ہم کریں گے اپنے بالوں کو واش تو اس سے بہت یہ اچھا ہے ساتھ ساتھ میں ہزمن کو بھرپور میند کر رہی ہوں کہ ان کو مناؤں کہیں باہر جائے ہم لوگ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹونر ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو اپنے بالوں میں اپلائی کروں گی اسی سے اپنے بالوں کو واش کروں گی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کومن میں بتائیے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اور ساتھ ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں ہو لیں گے یہ ریکویسٹ ہے میری کہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور میری آنے والی ویڈیو کے بارے میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ کو ویڈیوز کیسی اچھی لگتی ہیں کہ نہیں لگتی اور کومنٹ ضرور کیا کریں تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی